السلام علیکم ناظرین پروگرام کسان کی آواز کے ساتھ آپ کا میزبان سائم رشید سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان کے کسان جو حضرات ہیں جنہوں نے کپاس کی کاش کی اللہ کا فضل و کرم ان کی محنت بہترین اقدامات اور اچھے تلسل پریکٹسیس کی وجہ سے اس سال ہماری کپاس کی فصل بہتر جا رہی ہے لیکن ہمارا ایلیا کم ہے لیکن جو بھی ایلیا ہے اس پر ہم بہترین پیروار کی توقع کر رہے ہیں کپاس کی فصل اب تک تو کافی بہتر رہی ہے لیکن موجودہ حالات میں جو بارشیں ہو رہی ہیں اور سلاب فلڈ آ رہا ہے اس سے ہم اسے کیسے نمبر دزمہ ہو سکتے ہیں دیکھیں اس سال کافی زیادہ خطرات ہیں دوبارہ فلڈ آنے کے انڈیا سے پانی بہت آ رہا ہے ستوچ کے اندر راوی کے اندر باقی دریاؤں کے اندر بھی سلابی صورتحال ہے ندی نالے جو اسے ہیں وہ ان میں فلڈنگ ہو چکی ہے یہ پانی ایلٹی میٹلی آپ کا پنجاب اور سن کے مدانی لاغ میں جانا ہے جہاں پر آپ کی کوٹن کی فصل کی کپاس کی کارش دوی ہوئی ہے جہاں پر تو آپ کوئی چانسز لگ رہے ہیں کہ پرپر فلڈ آ سکتا ہے پانی دو سے تین فٹ تک آ سکتا ہے یا اس سے ڈیر فوڈ یا چار فوڈ آ سکتا ہے وہاں پر آپ کو فوری طور پر کوشش کرنی چاہیے بند ماننے کی اتنا بند ضرور بند لیں دو تین فٹ کا تاکہ آپ کی فصل جو کھیت ہیں وہ آپ کے پانی ان میں کھڑا نہ ہو سکے سلاب کا پانی ان کو ٹچ نہ کر سکے ان کو ہٹ نہ کر سکے کیونکہ سلاب کا پانی ایک بندہ ہٹ کر لے گا کپاس کی فصل کو ہم کسی بھی طریقے سے بچا نہیں سکیں گے دوسرا جو کہ بیشتر علاقے جس کا شکار ہے وہ ہیں لگاتار بارش ہے جس نے آنے والے اگلے دس دن لگاتار بارش ہے اب بارش سے کیا ہوتا ہے بارش سے آپ کا کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ زمین کے اندر سفوکیشن ہو جاتی ہے پانی کا جو آپ کی جڑوں کا حصہ ہوتا ہے اس میں نمی کی تناسب بڑھنے سے آکسجن کم ہو جاتی ہے اور سفوکیشن ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں جو آپ کا مایکروب ہوتا ہے فائدہ مند مایکروب ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے اور نقصان در مایکروب کی کچھ ایسی اقسام ہیں جو کہ اس بغیر ہوا کے محول میں گزارہ کر سکتی ہیں وہ اپنی نصر کو تیزی سے پروان چرہتے ہیں مقابلے ان کی فضان کو نہیں ملتی اور وہ آپ کی جڑوں کے ذریعے پورے کپاس کے فصل کو فنگس کا شکار کر دیتے ہیں اس وقت کیا کریں اس وقت جتنے بھی ہمارے دوست ہیں وہ ایسی تمام جو سسٹیمک فنجی سائٹ ہیں جو جدید سسٹیمک فنجی سائٹ ہیں جس میں نیٹیوو ہے، دائیفینو کونازول ہے، میٹسر ٹاپ، سکور، ٹیوبو کونازول ان کے سپریے کروائیں یہ سارے کے سارے براد سپیکٹرم سسٹیمک فنجی سائٹ ہیں ان کے استعمال سے آپی کپاس کی فصل فنگس یا بیماری کے حمل سے خاطر خواہ تک محفوس رہے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ ایمائنو ایسٹ اور پوٹاش کا استعمال کریں ایمائنو ایسٹ کا سپریے کروائیں اور پوٹاش کو آپ پانی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور اس کا پوٹاشئیم کا سپریے بھی کروا سکتے ہیں اور جو ہیں کسی بھی سپریے کی وجہ سے موسم کی دباؤ کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہیں ان کی گروتھ، ان کی برہتری رکھ چکی ہے اس پر امائنو ایسٹر اور یوریا ملا کر یا امائنو ایسٹر اور این پی کے ملا کر سپلے کرمائیں وہ پلانٹ اپنی دوبارہ گروز پر آ جائیں گے اور بیلنس خراک نے دیکھیں ایک اپاس کا پودا جونس ہے یہ انڈیٹرمنٹ پلانٹ ہے اس سے مراجی ہوتا ہے کہ یہ لگاتار یہ پھول بھی نکار رہا ہوتا ہے ڈوڈی بھی بن رہی ہوتی ہے اور اس کا ٹینڈا بھی تیار ہو رہا ہوتا ہے اور یہ کھل بھی رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ اس کو لگاتار جب تک یہ پودے پھول کلتے رہتے ہیں اس کو این پی کے مناسب مقدار میں چاہیے یعنی کہ نائٹروجن فاسفرز اور پٹاش مناسب مقدار میں چاہیے ساتھ اس کی ضرورت ہے اس میں اس کو آپ کو سلفر دینا بہت ضروری ہے سلفر کے بہت اقسام ہے اس وقت آپ اس کو ایٹی پرسنٹ سلفر دے سکتے ہیں وہ ڈی ایف فارمولیشن میں ملے یا ڈوڈی جی فارمولیشن میں ملے وہ آپ دو کلو گرام تک فی ایکر اس کو دیں جو بھی آپ کھا دے رہے ہیں اس سے ایک تو سلفر کی ریکوائرمنٹ پھولی ہو جائے گی اور اس کے اندر بنولا جو اس کا سیڈ ہے اس کے اندر تیل کا کونٹنٹ بہتر ہو جائے گا دوسرا جڑے کافی حد تک آپ کی جو انسی ہیں وہ مائٹس کے حملوں سے فنگر سے محفوظ ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے ملتے رہیں گے پاکستان پائندہ بار ملتے رہے ہیں